السلام علیکم کشمیر کے جیپ لیجنڈ جیپ لیجنڈ آف کشمیر ریاض بھائی ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں ان کی خوبصورت سی اس جیپ میں ہم ابھی بیٹھے ہیں اور کیا پاس منظر ہیں کیوں یہ اس طرح سے یہ جیپ چلاتے ہیں کیوں ان کو یہ شوق پڑا ہے اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے اس وقت ہم یہ خوبصورت ڈل کے کنار ان کی جیپ میں چل رہے ہیں یہ موسم بھی انجوائی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کنورسیشن بھی بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں ریاض بھائی السلام علیکم بہت سارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست بہت سارے لوگوں میں یہ بھی question ہے آپ کی انسٹیگرام پہ بھی بہت زیادہ following ہے لوگ آپ کی کمنٹس کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ سے بہت زیادہ انسپائر بھی ہوتے ہیں کیا ریزن رہا کہ آپ یہ جیپ ہے اس طرح سے چلاتے ہیں یہ اس پرٹیکلر شو میں یہ شوک تکریباً چالی سال پہلے پیدا ہویا تھا میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی بولیووڈ مووی جگے آسما جگے آسما رجیدر کمار کے مووی تھی اس میں ایک گانہ تھا وہ بہت ہی فیمیز گانہ ہے کون ہے جو سپنوں میں آیا اس کے ساتھ رہے ہیں وہ گانے پہ وہ ایکسکلی سیم جیپ اس کے پاس تھی ویلیز اے انشاء مووی اس جیپ اس جیپ اس جیپ اس جیپ اس جیپ اس عمر Squden اس جیپ اس قالل مووی ات بڑن میں ساکی زیادہ اس میں اس میں گانے اس میں اس کو انگیز جو ہے وہ ہم نے نیا دلوایا ہے کیونکہ اس کا انجن جو بہت برانا تھا تو ہم نے اس کے میں تویوٹا کا انجن دلوایا ہے تو یہ شوک مجھے چالی سال پہلے چڑھا تھا تو تب میں بہت ینگ تھا اور ان امپلائیڈ تھا سٹوڈن تھا پڑھتا تھا لیکن میں نے اسی وقت تھان لے کہ زندگی میں کم ایک تن ضرور رائے گا کہ بیرے پاس یہ جیپ ہوگی یہ جیپ ہوگی جیپ آرے ہوگا تو یہ ٹک می فورٹی ایرز تو فائند چیئرے پڑھتا ہے کہ اپنے شوک پورا کرنے کیلئے چالی سال لگے اور آر نہیں مانی شوک پورا ہی کر لیا دوند 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 ہمارچل پردیش پہنچ گئے ہم ہمارچل پردیش میں ایک آرمی کا آفیسر تھا اس کے پاس یہ جیپ تھی تو وہ ریٹائیڈ I think he was a general so he owned this جیپ پھر اس کے اس سے یہ جیپ اس کے بیٹے کے ملی تھی تو اس کا بیٹا ہنٹر تھا تو وہ اس پہ ہنٹنگ پہ جاتا تھا اس جیپ پہ تو فائنالی اس کا موڈ بنا تھا بیچنے کے لئے تو میں نے بندے اپنے جو تھے اپنے دوستی آر تو میرا قزن ہے جو گاڑیوں کا ہی کام کرتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا امیزن گاڑیاں لاتا ہے باہر سے تو اس کو میں نے بولا تھا تو اس نے یہ گاڑی دھوند کے نکالی اور ہمارچال پردیش سے یہ گاڑی دلی آگئی دلی میں اس کا تھوڑا سا آورہالنگ ہو گئی ہے میک آور ہو گیا تو ڈلی سے بائی روڈ یہ جیپ جو ہے ٹو تھو تھوزن ٹوٹی ٹو میں سری نگر ہو گئی تب سے آپ چلا رہے ہیں ٹو تھو تھوزن ٹوٹی ٹو میں پھر میرے پاس جب میں یہاں میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں میں کتر میں رہتا ہوں کتر میں رہتا ہوں کتر میں رہتا ہوں ماشا اللہ تو میرا بزنس جو وہاں ہے وہ کارپٹ بزنس ایکچولی تو مین جو میرے پاس ہے سنٹریلیشن کارپٹ ہوتے ہیں سنٹریلیشن نومیڈ وومن ویری یونیک سپیشل کارپٹ جو بناتی ہے سنٹریلیشن ماؤنٹنز میں نومیڈ وومنز ہوتی ہے جو عورتیں ہوتی ہیں وہاں کی کھانا بدوش وہ کالین بناتی ہے میں اس کا ایکسپورٹ ہوں سنٹریلیشن نومیڈک ڈیزائنز اور ان کی جو ہسٹری ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے سنٹریلیشن نومیڈک پیپل امیزنگ تو اس پہ وہ ایک بہت لمبی اور الگ کہانی ہے اس پہ بات ضرور کریں گے اس پہ وہ وہ کہانی ہے وہ سٹوری الگ سے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں گا ہم جیپ کی بات کرتے ہیں جیپ کی بات کرتے ہیں اور ان کا یہ شوق کہاں سے پڑھا ہے تو پھر کتر میں اگنے یا زدو سے �گئے وہ جیپ یہاں پہنچگی اور اس دن اذن بافی جیپ نے to3000 cut crowd جیپ نے تو اس پہر گیا سے جیپ کیا جیپ اور جیپ نے جیپ چلائی اور جیپ چلائی اور جیپ چلائی پہلے انہوں نے جیپ چلائی پہلے انہوں نے شوک راکیا لیکن میں نے نہیں چلائی جیپ چلائی کہ میری جیپ یہاں گئی میں چلائی نہیں سکا اس سال اور پھر پورا سال جیپ یہاں بند رہی کیونکہ میں نکل گیا تھا ویدن وان منتھ تو اس کے بعد یعنی کہ اتنا ویٹ کرنے کے بعد چالی سال تک ویٹ کرنے کے بعد پھر ایک سال پھر ایک سال پھر ایک سال مجھے جیپ نہیں چلائی نسیب ہوئی اس سال اگلے سال جب میں آئے تھا ٹو تھوزن ٹونٹی تھری میں تو تب میں یہ جیپ پہلے دفعہ چلائی یہاں پہ روڈ پہ ڈالی اور پھر اپنے حساب پہ چلائی اچھا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا یہ ہیٹ آپ کی بڑی اونیک ہے ایچھلی ہم سوڑا اس امریکن багوبائے ہم ملک نہیں جو Gerald ہم ہے اس کیلائی scandal یہی وقت بھی اس دور میں پیدا ہوا تھا مٹھا موہر بہتا ہے میں اپنے اٹھائے کے بعد مٹھا میرے داؤ تین ویسٹن سپرسٹار رہے ہمیں شو سور پر ساری زندگی میں رہے نے ان کی موووی دیکھتا رہا ہوں آہاں شو کہ اٹھائے ہیں میرے در تین مدار پر نہیں میں میں جو ہوت دی آپ میں یعنی ڈالی میں جو اٹھائیوں جو ہو اور علیکی شرم来 مرے والسلس ماہو علیکی جنourd لیکن ان سے پر ہے وہ انگریش ان بی اللہ علیکی کے ہیں وہ میرے ہیں либо ایک اچھیک ہے میرا بایی جگر ہے اور وہ ایک بات سنسید ان جی ذا کی ہیں اس جنragen۔ کشمیر پرہا تھا ہمارا اپنا اپنا تاوٹلی انفرادی سٹائل تھا جینز اس وقت لوگ بہت ہی کم پہنتے تھے سٹون واش جینز وگرہ ورینگلر لی اور امریکان بوٹس ہوتے ہیں ان کے قوابہ اس کے کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے پاس رسورس تھا کہ ہم وہ چیزیں مانگواتے تھے امریکہ سے ٹھیک ٹھیکہ تو یہ ہاتس کا بھی سلسلہ وہی سے شروع ہو گیا تو میں نے ہاتس شروع کرنے اس ہاتس 35 یار سال پہلے میں 15 سال پرانی ہاتس ہے میں نے اس سے بھی پرانی ہاتس ہے جو امید 45 یار سال 45 یار سال تو یہ ایک گفت ہے یہ گفت ہے جو ایک ہوسٹن تکساس تو اس نے بجے وہ گفت کی لیکن میں نے اس وقت اس وقت تین ہاتس ہے جو اورجنل امریکن جو ہوتی ہیں یہ کوبائی ہاتس سٹیٹسن ہوتی ہے ہسکیز ہوتی ہے یہ بیگ کمپنیز ہاتس تو یہ اس کی ہاتس میرے پاس پڑی ہوئی ہے میرے کلیکشن میں کوئی 8-10 بوٹس ہے جو امریکن بوٹس ہوتے ہیں کوبائی بوٹس ہے میرے پاس بکلز ہے جو بیلت ہوتے ہیں کوبائی کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ you need to have a hat and you need to have a buckle buckle is called belt کا جو بکل ہوتا ہے اور بوٹ اور بوٹ یہ پہچان ہے کوبائی کی exactly now the jeep is adding to it now the jeep is adding to it تو یہ اسی دور میں بھی یہی سٹائل میرہ تھا اور ہمیشہ میں یہ اسی سٹائل میں رہتا ہوں اسی ملہب اینی آؤٹفٹ میں رہتا ہوں گر میں تو نہیں گر میں تو نہیں لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں یا اپنے بزنس پر ایک گام پہ ہوتا ہوں موسی میں اسی آؤٹفٹ میں ہوتا ہوں the same style exactly even in my business تو آپ اکر میرے بزنس پیج بھی جائیں گے اس کال ریکمین آف دوہا جی تو آپ اس پہ بھی میری جو ریلز ہوگی وہ موسیلی کوبائی آؤٹفٹ میں ہوتی ہیں اچھا آپ کشمیر کی سونچ کئی نہ کئی شاید آپ کی سونچ کے ساتھ کچھ لوگ اتفاق نہ کرتے ہو جی کمنٹس آتے ہیں بیڈ کمنٹس یا کبھی کرتے ہیں یکین کیجئے مجھے بیڈ کمنٹس آج تک نہیں آئے ہیں کیونکہ everybody is so much impressed with this style اور آج کل کی جو یکی جنریشن ہیں they are even more interested in this style in this you know lifestyle میرا جو اپنا خاص الفیدی style ہے تو مجھے آج تک کبھی bad comments اور negative comments نہیں آئے ہیں میرے پیج میں I have not seen believe me everybody is so much impressed I when I drive my jeep people stop and they take videos they stop me and they want to take videos with my jeep اور لوگ گاڑیوں سے ویڈیو کھینچ ہیں میرے تو ایمیزی ایمیز رہا ہے کہ مجھے ہی آج تک کونی نگیتو کمنٹ نہیں ملا کیونکہ یہ جیب جیب وہ کہتے ہیں کہ شوق کوئی کیمت نہیں ہو کوئی کیمت نہیں ہو ایک میرا رسط میں گھر سے نکل رہا تھا میرے نیبر تھے ان کا ایک کزن آیا تھا جی اس نے جب میری شیب دیکھی اور میری جیب دیکھی وہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایک ہے میں نے کہا کہ یہاں ہے یہ شوک ہے اس شوک ہے یہ 40 سال پرانہ شوک اس وقت 40 سال پہلے پیدا ہوا تھا اللہ حمدلللہ یہ پورا ہو گیا 40 سال کے بعد یہ شوک میں پورا ہو گیا یہ چھت نہیں ہے یہ چھت نہیں ہے یہ چھت نہیں ہے یہ جب میں یہ سمر میں چلاتا ہوں یہ گاڑی تو اس میں چھت میں اتار دیتا ہوں سمر میں چھت اتار دیتا ہوں اس کا پورا چھت بھی ہے اس کے کھڑکیاں بھی ہے اس میں سب کچھ ہے یہ کمپلیلی سیف گاڑی ہے اگر سردیوں میں اس کو چلانا ہوگا اب اس میں ہیٹر ویٹر نہیں ہے کیونکہ یہ پرانہ موڈل گاڑی اس میں پورا کمپلیٹ کورڈ ہے پاور کتنا ہے تھار کے اگر اس کو کمپیر کریں تھار میں تو بہت پاور ہے اس کا 2000 سی سی انجن ہے جو ٹویٹا کوئلس کے انجن ہے اس میں لگا ہوا ہے 2000 سی سی انجن ہے لیکن بہت پاور پول ہے بہت باگتی ہے پیٹرول کتنا کھاتی ہے مجھے لگتا ہے حساب نہیں رکھتا ہے پیٹرول نہیں ہے اس کا ڈیزل انجن ہے اور آئی ٹھرٹین کلومیٹر ایک لیٹر میں یہ نکالتی ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے پاس شاید وہ شوق اپنا پورا کرنا چاہتے ہوں لیکن پہلے کہتے ہیں کہ زندگی بناو پھر شوق کرو دیکھیں جی میرا جو میں کشمیر سے 1987 سے میں نکلا ہوں پہلی دفاع اور اس کے بعد میں کشمیر واپس نہیں آیا ہر سال میں آتا ہوں کشمیر کشمیر سے باہر ہو کشمیر سے باہر ہو کشمیر سے باہر ہو اور پچی سال سے میں کتر میں رہ رہا ہوں اور میرا وہاں بزنس ہے دیکھیں میں نے بولا نا شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن قیمت دینی پڑتی آپ کو وہ شوق پورا کرنے کے لئے قیمت دینی پڑتی ہیں میں نے یہ شوق قیمت پورا کرنے کے لئے چالیس سال دے دیا چالیس سال محنت کی کام کی الحمدلاللہ بہت سکسسفل ہوا بہت سکسسفل ہوا اللہ تعالیٰ کیا رہا لیکن جتنی محنت میں نے کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں کہاں کہاں سے میں گزر گیا ہوں تو میری سٹوری سینن پہ ہے میری سٹوری بی بی سٹوری میری سٹوری الڈیجیرہ ڈاٹ کام پہ ہے میری سٹوری بڑے بڑے یہ جو انٹرنیشنل بلوگ اٹلس ابسکورا ہے بہت بڑے بلوگ اور ٹائم آؤٹ ڈوا ہے اس پہ میری سٹوری ہے The Guardian جو یوکی کا ہے اس پہ میری سٹوری ہے اس پہ سب پہ میری سٹوری ہے اور جو میرے ملک کام کے لحاظ سے میری وہ سٹوریاں بنی ہے کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو جب میں یہاں سے نکلا تھا کھالی ہاتھ کشمیر سے تو کہاں کہاں سے میں گزر گیا اور کس طرح میں رگمین آف دوہ بن گیا تو وہ جی تو وہ سٹوری پڑھنے والی ہیں ینگ جنریشنز کے لیے وہ سٹوری یقین کیجئے ایک انسپریشن بنے گی اگر ینگ جنریشنز وہ سٹوری ہم پڑھیں گی اگر وہ میرے پیج بے جو جیپ لیجنڈ ہے اس پیج بے جائیں گے میرے بائیو میں وہ ساری لنکس ہے تو ان لنکس پہ وہ ان لنکس پہ وہ کلک کریں گے تو وہ سٹوریاں ساری نکلیں گے یہ رگمین آف دوہا ہے یعنی کہ کتر کا رگمین ہے اور یہ شخص کشمیر کا جیپ لیجنڈ ہے اور دونوں میں ریلیشنشپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ یونیک ہے حالانکہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جیپ کی بات ہو رہی ہے لیکن جیپ کے ساتھ ساتھ ہی کچھ الگ کہانیاں بھی نکلیں اور وہ کہانی جب آپ اپنی زندگی کو سواریں گے جب آپ اپنی زندگی پہ ورک کریں گے تو شوق بھی آ جائے گا آپ کے جو شوق ہیں وہ ضروری ہیں انہیں آپ اس طرح سے نہ چھوڑ دیں ان کے پیشے نہ جائیں لیکن سکسس بھی بڑی امپورٹنٹ آپ ریاض بھائی ایک مثال ہے آپ کے سامنے ایک انسپریشن ہے ایک ایسا شخص جو کشمیر سے کئی سال پہلے نکلا سکسسفل ہوا اب اپنا شوق پورا کرنے کے لئے کشمیر آ رہا ہے کشمیر میں بیٹھا ہے کشمیر کی وادیوں میں اس ڈلے کی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور میسیج یہی دے رہے ہیں کہ بھائی شوق بھی ہیں ساتھ ساتھ میں کامیابی بھی ہے بھائی بھی ملتے ہیں جب آپ اپنے جب آپ بہت زیادہ محنت کریں گے اور اپنے وقت کے لئے سنسیر رہیں گے بلکل بلکل اپنے وقت کے آپ قدر کرو اور وقت اپنا ضائع مت کرو بلکل محنت کرنے کے لئے کوئی شرم نہیں ہے اگر میں آپ میری سٹوریا سنیں گی میں نے اس دو یہ جو پورا میرا سینتیس چالیس سال کا جو ایک پرفیکٹ جرنی تھی اس میں میں نے کیا 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 ہے آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اتنی ایسی کہانیاں ہیں میری زندگی میں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے ساتھ دیا میں نے وقت کی قدر کیا ہے میں نے اپنے وقت پہ جو میرا کام تھا وہ اپنے وقت پہ میرا ہر ایک کام ٹائم ٹائم میں نے کیا اور اللہ تعالی نے مجھے کامیاں بھی دیا الحمدللہ اور اب وقت ب Luis couple 漂 representative جب تک میں زندگی ہوں جب تک ٹائم میں جان ہے میں نے کام کرنا ہے آرہاں میں ایسا ہمجھے لیکن میں نے جانتا ہے اور میرے اپنی جیپ جیپ میں ہر جگہ ہوں ہر جگہ جاتا ہوں الحمدللہ ہمارے پیارے جیپ میں ہمارے پیارے والے پیارے ہمارے پیارے 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 اور چھوٹے بڑے سب کو پسند آئی ہے میری جیپ آرہاں آہاں امیزیگ تو دوستو بڑی خوبصورت کہانی ریاض احمد بٹ صاحب کی جیپ لیجنڈ آف کشمیر اور در رگ مین آف دوہا کیا بات ہے بڑی خوبصورت سی کہانی آپ تک پہنچائی امید کرتا ہوں کہ پسند ضرور آئی ہوگی اور اس کہانی کو آپ اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے شاید ان کے لئے بھی کوئی خاص میسیج اس میں ضرور نہیں لے گا آج کے شمارے میں اتنا ہی میں عبرار متو ہوں دیجے جازت خدافیز